ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لئے ہم کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اچھ دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر بردان منطری نے مہدی کے اوپر گھر جے راہل گاندی بولے وپکش کو دڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے نہیں دریں گے انت تک لریں گے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو افصد دینو ایسی کے بیان سے مچا گھماسان آر ایس ایس کو بتا دیا تھا دوستو جی اندازل آپ کو بتا دے پوری طریقے سے راشت کے خلاف اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پردان منطری نرین موڈی کے اوپر گھر جے ملیک ارجون کھڑ سے بولے فلال خانون کی دھجیاں وڑائی جا رہی ہیں سنسد ستر کے دوران ایڈی کو پیچھے لگایا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پر دوستو آج پورے دیش بھر میں کانگریز کا بڑا پردشن جی ہے سنسد بھول سے چوک تک مارچ نکالا جائے گا بتائیں گے کیسے تیاری شروع ہوئی ہیں راستے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پردان منطری نریندر موڈی کو گھیرنے کے لیے گجرات میں کانگریز کا پلان جی ہے ہمارچلو کانگریز میں ہمارچلو گجرات میں دے گی بڑا جھٹکا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہیں پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی انتظر آپ کو بتا دے ہیں اترا کھنڈ میں گھاٹ کے درشن کرنے پر لگایا گیا ٹکٹ چوبیس گھنٹے میں ہی فیصلہ لے لیا گیا واپس بھکتوں کے ساتھ دوستو کیا جارہا تھا نائے بتائیں گے کیسے ہندو کی پول کھل گئی ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے رویش کمار صاحب نے بی جے پی کے اوپر بولا بڑا حملہ بولے دیش کو ہمیشہ گھنٹہ گھر کی طرح بچ کے یاد کیوں دلانا پڑتا ہے کہ ترنگہ نکالو جیہاں دیش کے مند میں خود ہی پیار ہونا چاہیے ترنگے کے لیے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہاں جنتا باٹی نے دیش میں غریبے اور مہنگائی کو چرم سیوہ پر لا دیا جیاں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ آپ کو بتا جائیں گے دوستو جی دسل آپ کو بتا جائیں یوگی راج میں پریشاہ سنگ کی پول کھولی دوستو آپ کو بتا جائیں دس کلومیٹر تک اپنے نو سال کے بچے جو کہ دوستو دھیانت ہو چکا تھا اس کو دس کلومیٹر تک پیدل لے کر چلا ویکتی اس کے بارے ہم بتائیں گے کیا کچھ اکتلیش نے پول کھولی ہے تو ساری کہانی سارے خبر ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کیوں دسل دوستو آپ کو دادے کانگریز بھڑکی وی جی پی کے اوپر بولے جو کرنا ہے وہ کرے ڈرنے والے نہیں ہیں ایڈی پی ڈی سے آپ کو بتا دوستو آج کانگریز پورے دیج بھر میں پردشن کر رہی ہے آج کانگریز نے پورا پلان بنا کر رکھا تھا رات سے ہی کھانے وغیرہ کی بھی تیاریاں کی جاری تھی بھوجن کی جس کے بعد دوستو اب ایک بڑا اندولہ نکالا جا رہا ہے آپ کو بتا دے سنسدھون سے جو ہے آپ پر چوک تک یہ پیدل یاترہ نکالی جا رہی ہے اور یہ صرف اور صرف سرکار کے خلاف نکالی جا رہی ہے لیکن اس بیچ آپ کو بتا دے بیچ میں پولیس سے بھی جھڑپ ہو گئی ہے جی ہے پولیس نے روکنے کی کوشش کی آپ اس میں وہیں پر بھڑ پڑے ہیں کانگریزی آپ کو بتا دے جس طریقے سے یہاں پر سنسدھون سے چوک تک نکالا گیا ہے یہ مارچ اس کو لے کر کہیں نہ کہیں کانگریز میں روش ہے دوستو بی جے پی کو لگ رہا ہے کہ وہ وپٹس کے نیتاؤں کو گھیر رہی ہے وہ وپٹس کو ایڈی کے ذریعہ ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن دوستو کانگریزی الٹی اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے ایڈی کے اس سے آپ سمجھئے دوستو کانگریزی نے سڑکوں پر نکلنا چھوڑ دیا تھا لیکن کانگریز پھر سے ایک بار سلکوں پر اترنا سیکھ گئی اور یہ موڈی شرکار کی سب سے بڑی ہار ہے اس لیے دوستو کیونکہ کانگریزی الٹی مضبوط ہوتی جا رہی ہے اس ایڈی پی ڈی کے ڈر سے اس سے پہلے کانگریز دوستو دیکھنی رہی تھی لیکن آج جب کانگریز کے اوپر ایڈی کے شکنجے کسر ہے جب کانگریز کی چیزوں پر زور ڈالا جا رہا ہے خاص کر کے بی جے پی دوارہ اس وقت دوستو راہل گاندی اور پوری کانگریز مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے اس لیے بھی شاید مضبوط ہو رہی ہے کیونکہ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ فیلال اس وقت کی جو راجنیتی بی جے پی کی اس کا برا حال ہونے والا ہے بھارتی جنتہ پارٹی چاہے کتنی ہی کوشش کر لے دوستو لیکن یہ تو صاف ہے کہ فیلال دیش میں آج سامپردائکتہ اور نفرت کا جو ماحول پنا پرائیس کو لے کر دوستو کس طریقے کی چیزیں چل رہی ہیں اس بات کو دوستو آپ نے ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ کانگریز سے بی جے پی بہت ڈرتی ہے جس طریقے کے ایڈی کے چھاہ پر پڑھ رہا ہے اس سے ہی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی صرف اور صرف یہ سب کچھ بدلے کے لیے کر رہی ہے تو دوستو یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ بی جے پی کا جو ایک اصلی فیس ہے وہ سامنے نکل کر آجاتا ہے اور کیوں آ جاتا ہے دوستو یہ آپ بخوب جانتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑی خواہ نکل کا آ رہی جی ہے اصل آپ کو بتا دوستو اسدین اویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے دیش کے جھنڈے کو نہیں مانتے راشتہ یہ دھوج رسس نے خود کہا ہے اصل آپ کو بتا دے اسدین اویسی نے رسس پر حملہ بول دیا ہے رسس تو چاہتا ہے کہ دیش کا جھنڈہ بھگوا ہو اور یہ دوستو خود انہوں نے اپنی جو ہے یہاں پر بک میں لکھا ہے رسس نے آپ کو بتا دیں جو ان کی بک ہمیشہ لانچ ہوتی ہے اس میں لکھا گیا ہے اسی کے ساتھ ستا سدین اویسی نے کہا کہ نرین موڈی خود کہتے ہیں کہ یہ جو رسس ہے یہ انہی کا یعنی کہ دوستو بی جے پی کا ہی فاؤنڈیشن ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ رسس نے خود نے ہی اپنے جو ہے یہاں پر آفیس پر جھنڈہ نہیں لگا رہا تھا پر گردیش جھنڈہ لگا رہا لیکن رسس نہیں سب سے بڑی بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ دوستو رسس کے جو کارکرٹان ان کے موڈ سے یہی سنا کہ ایک دن دیش کا جھنڈہ جو ہے وہ بھگوا ہوگا آپ کو ابھی یاد ہوگا دوستو کہ کرناٹک سرکار میں سے یدرپا کے جو قریبی تھے دوستو سوامی انہوں نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ دیش کا جھنڈہ ایک دن راشتی دھوج جو یہاں پر یہ کیسری تین لنگ کا نہیں بلکہ بھگوا ہوگا اب جس طریقے کے دوستو بیان بازی کی جاتی ہے یا پھر جس طریقے سے رسس کے لوگ اور کارکرٹان بیان بازی کرتے ہیں اس سے یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ فرحال رسس والے جان بوچ کر یہ سب کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یقین مانی ہے دوستو رسس کی جو چال ہے وہ صاف صاف دکھائی بھی دیتی ہے کہ کس طریقے سے رسس یہ سب کچھ کر رہی ہے فرحال رسس چاہے کچھ بھی کرے دوستو لیکن ہمیں جو دکھائی دی رہا وہ آپ کے سامنے ہیں کہ فرحال سرکار اور سرکار کا جو روئیہ ہے آج بار بار جو یہاں پر یہ چیز کی جا رہی ہے لیکن اس چیز کو بھولنا نہیں چاہیے کہ سرکار کی جو بھی ران نیتی ہے وہ پوری طریقے سے فیل ہوگی دوستو کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ دیش کے جھنڈے کو بھگوہ جھنڈا بنانے کی کوشش کر رہا آپ چاہتے گا دیش کا راشت دھوج بھگوہ ہو اور اسی کو لے کر وہیسین صاف موڈی شرکار پر حملہ بولا اور وہیسین نے کہا کہ بی جے پی خود کہتی رہتی ہے کہ رسس ہمارا فاؤنڈیشن ہے اب یا تو بی جے پی صحیح بول رہی ہے یا پھر رسس صحیح بول رہی ہے کس کی بات مانی جائے دیش کا راشت دھوج کیا ہے دوستو آپ سمجھئے لیکن ہمیں تو پتا ہے دوستو کہ ہمارا ترنگہ سب سے پیارا ہے ہمارے دیش کی شان ہے اس میں تین جو رنگ دیے گئے دوستو وہ شانتی ہے خوشی اور پیار کا پرتیک ہے لیکن فیلال دوستو آزادی کا یہ مطلب وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو دوستو زندگی جینا آتا ہو جن لوگوں کے لیے دوستو راج نیتی ہی زندگی بن جاتی ہے اور پیسہ گاڑیاں یہ سب کچھ زندگی بن جاتا ہے ان لوگوں کو جنتا کی کوئی پروا نہیں ہوتی ان کے لیے صرف ایک ہی چیز مائن رکھتا اور وہ ہے پیسہ جہاں انہیں پیسہ ملے گا یہ وہاں ہو جائیں گا آپ دیکھئے بڑی بڑی قسمیں کھائی جاتی ہیں شپت لینے کے وقت کہ میں دیش کے پرتی ماندار رہوں گا میں دیش کے پرتی وہ کروں گا جو مجھے صحیح لگے گا میں سچائی کا ساتھ دوں گا لیکن کیا دوستو واقعی میں شپت لیتے سمیں یہ سب کچھ کرتے ہیں یہ نہیں تھا بلکل نہیں کرتے آپ دیکھئے پیسے کے لیے اپنا ایمان بیج دیتے ہیں پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو تو دوستو سبت پر جو ہے یہاں پر دوڑا دوڑا کر پیٹنا چاہیے کہ جو لوگ جنتا کے ووٹ کا درپیوک کرتے ہیں ووٹ تو کسی اور پارٹی میں رہے کر لے لیتے ہیں لیکن دوستو اپنی پارٹی کا دھوکہ دے کر پیسے کے لالچ میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیلان ان سب لوگ کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے جو دوستو مزاگ بنا کر رکھا ہے جنہوں نے جنتا کے ووٹ ہوگا چلیے بڑھتے ہیں اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کے آ رہی جی ہیں دوستو آپ کو دعا دوستو ممتہ بینر جی کا پلان ہوا ہون جلدی ہی ممتہ بینر جی دوستو پردان منتری ننمودی اور کئی نتاؤں سے مل سکتی ہیں دیسال آپ کو بتا دیں ممتہ بینر جی دلی پہنچ رہی ہے اور دلی پہنچنے کے بعد ممتہ بینر جی اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو لے کر ممتہ بینر جی ڈسکس کریں گی بتائیے بھی جا رہا ہے کہ وہ شرط پوار سے بھی ملاقات کر سکتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ ممتہ بینر جی کا جو یہاں پر دلی دورہ ہے ایسے میں ممتہ بینر جی پردان منتری ننمودی سمید اور کئی نتاؤں سے ملیں گی بھی لیکن سوال یہ دوستو کہ ممتہ بینر جی کے یہاں کی سیاست ادوقت کافی گرمائی ہوئی ہے پردان منتری ننمودی نے جو یہاں پر ان کے قریبی کو دوستو دونوں کو اور پتہ کو اور ان کے قریبی چٹا جی کو دونوں کو گھیر رکھا ہے اور یہی کارن ہے دوستو جو یہاں پر ممتہ بینر جی بی جی پی پر یہ حملہ گر ہو گئی ہیں دیدی نے صاف کہا ہے کہ فیلال بھارتی جنتہ باتی دیش میں مہنگائی اور غریبی بڑھا رہی ہے اور دوستو جس طریقے سے یہ مہنگائی غریبی بڑھ رہی ہے اس کو لے کر سوال بھی اٹھ رہا ہے حالانکہ ہم نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ مہنگائی اور غریبی یہ دو الگ الگ مدے ہیں دوستو اور یہ دونوں مدے سرکار کے ہیں آپ دیکھئے کہ مہنگائی تو اتنی بڑھ گئی ہے جس کا کوئی انتہی نہیں ہوتا وہ دکھائی دی رہا ہے اور انتہی تو چھوڑیے سرکار تو اور مہنگائی بڑھانے میں لگ گئی ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا 5% GST کو اور بھی زیادہ بڑھا دیے گیا اب جب یہ GST بڑھائی گئی دوستو تو کئی سوال بھی اٹھے ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک اس پر صحیح نہیں کھڑے دوستو اگر آپ ایک چیز پر بات نہیں کرتے تو جنتا تو سوال پوچھے گی جنتا اس لیے بھی سوال پوچھے گی کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے آپ کو پتا ہے دوستو کہ آج دیش کا ماحول کیا ہے اور دیش میں کس طریقے کی ستتی پر ستتیاں بن چکی ہیں تو کم سے کم پردان منتری کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج دیش میں دوستو کیا ہو رہا ہے اور آگے کس طریقے کا ماحول بن سکتا ہے کیونکہ سرکار اگر مہنگائی کے مددے پر ہی پیچھے ہٹے گی آپ دیکھئے پہلے دوزار سترہ دوزار چودہ کی بات کرتا ہوں میں جب پہلی بار ستتہ میں نرین موڈی آئے دوزار چودہ میں تب انہوں نے دیش کی جنتہ سے وعدہ کرا انہوں نے یوہاں سے کہا کہ اگر میں ستتہ میں آوں گا تو میں جو ہے یہاں پر ایک کروڑ نوکریہ دیا کروں گا ہر سال دوسری بات دوستو کہ جب دوسری بار ستتہ میں آئے تو دوستو پردان منترین پھر یہی جملہ دھو رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ کہ سال میں ایک کروڑ نوکریہ تو بہت دور کی بات ہے دوستو ایک لاٹ نوکریہ بھی نہیں دی جاتی اگر ایک آکڑا نکالا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلال نوکریوں کی حالت کیا ہے بیرزگاری اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے جیسے ہمارے دیش میں دوستو آپ سمجھ یہ ندی نہ لے اور یہی کارانے جو سرکار کے سارے وادے دھوست ہو جاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں تب سرکار کو ہندوطو کا سہارا لینا پڑتا ہے آپ دیکھیں بی جی پی نا آج بھی آج تک ایک بھی چناؤ دوستو مددوں پر نہیں لڑا جیسے کہ مہنگائی پر دوستو بیرزگاری پر ان مددوں پر چناؤ نہیں لڑا گیا بی جی پی دوارا ہمیشہ بی جی پی دوارا دوستو چناؤ میں ہندو مسلمان کیا گیا اور انہیوں مددوں پر چناؤ بھی لڑا گیا فیل حال چلیے پڑتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو امران پرتاب گڑی نے موڈی سرکار کے اوپر بولا بڑا حملہ بولے ڈرنے والے نہیں ہیں جو کاروائی کرنا کر لو جی ہیں آپ کو بتاتے چلیں امران پرتاب گڑی کا کہنا ہے کہ راہل گاندی اور سونی شری سونیا گاندی جی کو فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے ینگ انڈیا کا جو آفیس سیل کیا گیا ہے دوستو دیش کا سب سے پہلا اخبار تھا آزادی کے سمیں اس اخبار نے کافی زیادہ بھومی کا نبھائی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ آزادی میں آج جو بھی ہمارے دیش میں جو بھی ہمیں ملا یا ہم دیش سے جو شانتی امن ہے وہ دوستو گاندی پریوار کی وجہ سے یہ آپ دیکھئے گاندی جی نے مہیم چھڑی تھی اور لاتھی کے بل پر انگریزوں کو دوڑایا تھا لیکن سوال یہ بھی ہے دوستو کہ ایک مدے پر اگر بات کی جائے تو سرکار کئی مدے پر گھسنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دوستو وہ مدے کئی نہ کئی بیمانی بتا دی جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ دیش میں کس طریقے کی چیزیں چل رہی ہیں اور دیش میں کیا ہو رہا ہے تو کئی نہ کئی دوستو بھارتی جنتہ پاٹی جس طریقے کا یہ ماحول بنا رہی دوستو اس سے یہ صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ آج دیش کا جو ماحول ہے وہ پوری طریقے سے بدل چکا ہے اور دیش میں دوستو پورا ایک طریقے سے ایک سسٹم بنا دیا گیا اور وہ سسٹم کیا ہے دوستو یہ آپ بخوب دیکھ سکتے ہیں کہ دیش میں بھکمری مہنگائی بروزگاری یہ مدے مین ہیں لیکن ان مدوں سے بھٹکا کر جنتہ کو دوستو کہیں اور لے جایا جا رہا ہے اب ظاہر سی بات ہے جو مین مدے وہ تو آپ غائب کرنے میں لگے ہوئے اور مین مدوں سے جب آپ جنتہ کو بھٹکاؤ گے دوستو تو ظاہر سی بات ہے اس سمیں پر کہیں نہ کہیں یہ دماغ تیز ہو جاتا ہے کہ یہ آخر چل کیا رہا ہے پردان منتری نرین درمودی اور دوستو ان کے پورے جتنے بھی سٹاف ہیں یہ لوگ صرف دیش کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا تو کہتے ہیں پیدل چل لو اچھا ہے سیحت اچھی ہو جائے گی آٹا مہنگا ہو گیا تو لگتا ہے کہیں گے کھانا مت کھاؤ کچھ دن دبلے ہو جاؤ گے اور پانی اگر دوستو صاف نہیں آ رہا تو یہ لوگ کہیں گے پانی بھی مت پیو اور پواس رکھ لو اوپر والا سن بھدی دے گا فیلحال بی جی پی کے پاس ہر چیز کا بہانہ ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بزار دوستو اگلی جو بڑے خوابنکل گار ایام آدمی پارٹی گجرات میں لگا رہے یہ سیند بی جی پی کے اوپر جم کر بھڑکے ارون کے جوال دسل آپ کو ادا دے ارون کے جوال کا کہنا ہے کہ بی جی پی پورے دیش کو کرپٹ ثابت کرنا چاہتی ہے اور خود کو دوستو صند اب دوستو آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں ہوگی بی جی پی نے ایک پورا کا پورا مقصد بنا رکھا ہے اور وہ مقصد کیا ہے دوستو بی جی پی کا کہ پورے دیش میں کسی طریقے سے کیسا ایجنڈا چلا جس سے کہ ہم صحیح ثابت ہو یہ آپ کو پتا ہے دوستو کہ بی جی پی جان بوچ کر یہ سب کچھ کرتی ہے اور دوستو اس ایجنڈے کے تحت جو یہاں پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ایک بیسکلی روڈ میپ بنا دیا گیا ہے دوستو اور اس پر چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کیا ہے دوستو آپ بخوب سمجھتے ہیں کہ پردھان منتری جو چیز بولتے ہیں دوستو اس کی کوئی اہمیت نہیں لے گئی ہے کیونکہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ فیلال سرکار ہیں جو چیز کر رہے ہیں اس کو لے کر کئی سوال اٹھا گجرات میں کئی وعدے کیے گا پچھلی بار جب سرکار جیتی وہاں پر چناؤں اور دس سیٹ سے کانگریز ہار گئی تھی محض دس سیٹ ہوتی تو کانگریز جیتی لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ ارون کے جوال نے کہا کہ کیا یہ لوگ جتنے بھی وعدے کر لیں لیکن یہ وعدے نبھائیں نہیں جاتے ان سے ارون کے جوال نے کہا کہ صرف پانچ سال کا ہمیں سمجھ دیدی جیے اور پھر دیکھئے کہ ہم پانچ سال میں کیا کرتے ہیں اگر پانچ سال میں کچھ نہ ہو تو ہمیں گجرات سے باہر فیک دینا لیکن دوستو دیکھیں اس بات کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ارون کے جوال کام تو کرتے ہیں بھلے ہی دوستو وہ آگے کی راجمتی کے لیے کرتے ہو لیکن فیلال ابھی تو یہ سرکار کام کر رہی ہم نے دلی موڈل بھی دیکھا ہے کافی اچھا کام ہے وہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کم سے کم اس وقت تو لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ کوئی بھی آ جائے لیکن دوستو بیجے پی سکتا اس چلی جائے کیونکہ دوستو اتنا کٹر تو کوئی بھی نہیں ہے آپ سمجھئے اتنی کٹر تو شفصینا بھی نہیں تھی جتنی کٹر پنتی بیجے پی دکھا رہی ہے اور یہ صرف اس لیے کر رہی ہے بیجے پی تاکہ دیش میں آنے آلے سمجھ میں ان کو ووٹ مل پائیں ہندو مسلمان کی راجنیتی دوستو بہت آسان ہوتی ہے لیکن بعد میں یہ راجنیتی مہنگی پڑتی ہے جب دیش میں دوستو سامپردائکتہ نفرت کا ماحول بنتا ہے جب دیش میں دنگے فساد ہوتے ہیں اس وقت کہیں کہ یہ راجنیتی دیش کو لے ڈوپتی ہے آج یہ راجنیتی ایک پارٹی اپنے فائدے کیلئے اس کو یوچ کر رہی ہے لیکن یہ نہیں پتا دوستو کہ یہ لوگوں کے دلوں میں زہر پیدا کر رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف ہی آپ اس میں بھڑکا رہا ہے اور اس سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے خلاف بولنے لگتے ہو تو کہیں نہ کہیں دوستو سوال تو اٹھیں گے ہی اور اس لیے بھی اٹھیں گے دوستو کیونکہ سرکار ایک بات سمجھ لے کہ فیلال دیش کی پرستتیاں پوری طریقے سے بدل چکی ہیں اور آج دیش کا جو حال ہے دوستو بولو آپ بہت خوب دیکھ رہا ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتایا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی آپ کو بتایا دوستو راگاو چڑڈا نے بی جے پی کی اور دھڑی بکھیا جہیں بتا دیا سب سے بڑا دوستو آپ کو بتا دے ٹیکس چور دراصل دوستو آپ کو بتا دے راگاو چڑڈا نے بی جے پی کو گھیر لیا راگاو چڑڈا کا کہنا ہے کہ بی جے پی گرو دوارے مندر ان جگہوں پر بھاری ماترہ میں ٹیکس وصول کر رہی ہے دراصل آپ کو بتا دے ان چیزوں پر بھی جی ایسٹی لگائے جا رہی ہے اب سب سے بڑا سوال یہ دوستو کہ دھرم کی چیزوں میں بھی جی ایسٹی گھسے وردی گئی ابھی آپ کو بتا دے تپردیش کی سرکار نے گھٹنے ٹیک دیئے صرف چوبیس گھنٹے میں دراصل آپ کو بتا دے اترہ کھنڈ میں ایک بوٹ لگایا گیا کہ اگر آپ کو گنگا گھٹ کے درشن کرنا ہے تو آپ کا ٹیکٹ لگے گا دس سے بیس روپے اور دوستو اس بوٹ کو بقاعدہ گنگا گھٹ پر چپکا دیا گیا جب لوگوں نے یہ بوٹ دیکھا اور موڈی اور یوگی کو دوستو برا بھلا کہنا شروع کیا اور اس کے بعد موڈی سرکار نے تتکال میں اس بوٹ کو ہٹوا دیا دراصل دوستو یہ لوگ بہت شانے ہیں ان کو سب کچھ پتا ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ ایک نیم اور خائدہ قانون لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد دوستو یہ اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز سکسسفل ہو رہی ہے تو یہ اس پر آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن جب ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز سکسسفل نہیں ہو رہی ہے تو یہ لوگ دوستو اس سے پیچھ ہٹ جاتے ہیں یعنی کہ یہ صاف ہے دوستو کہ فیلال اس وقت سرکار اور سرکار کی جو نیتیاں ہیں تو وہ پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہیں اور یہ آپ بھی جانتے ہیں دوستو کہ دیش میں کیا ہوتا ہے کس طریقے سے سرکار ہیں جو یہاں پر بدلتی ہیں لیکن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے دوستو کہ فیلال دیش کی استطی خراب ہو چکی ہے آج دیش میں جس طریقے کا ماحول ہے اس سے نپٹنے کے لیے جنتا کو بہت بہنت مشکت کرنا پڑ رہی ہے جو لوگ سیونگ کر لیا کرتے تھے آج ان کے لیے سیونگ کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ گھر کے خرچے ہی اتنے دوستو کہ اتنا پیسہ تو یوں ہی اٹھ جاتا ہے جتنا ایک آم آدمی کم آتا ہے اور یہی کارانے جو سرکار کی رہنیتیاں پوری طریقے سے فیل ہوں گی دو ہزار چوبیس دوستو سرکار کے لیے انت کا سمیں بن سکتا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو آج پورے دیش بھر میں کانگریس کر رہی ہے پردشن بھارتی جنتبارٹی کو لگ رہا ہے بڑا جھٹ کا جیاں دوستو آپ کو اگلے پورے دیش بھر میں آج پردشن چل رہا ہے کانگریس کا آپ کو بتا دیں ایڈی کے دربیوک کو لے کر کانگریس سڑکوں پر اتر گئی ہے سانسد بھون سے چوک تک تو چلی رہی تھی لیکن الگ راجیوں میں بھی دوستو جہاں کانگریس ساشت راجے ہیں اور نہیں بھی ہیں وہاں پر بھی سرکار کے خلاف جوہاں پر جم کر پردشن کیا جا رہا ہے اور یہ پردشن دوستو ایڈی کے خلاف ہو رہا ہے کیونکہ لگتار ایڈی وپکش کو گھیلنے میں لگی بھی ہے آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی ایڈی کی کاروائییں پر سوال اٹھتے رہے ہیں لیکن دوستو اب جس طریقے سے ایڈی کاروائی کر رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چناؤں سے پہلے وپکش کو ہتم کر دینا چاہتی ہے کیونکہ ابھی دوستو گجرات، ہماچل پردیش ان جگہوں کے چناؤں ہیں اس کے بعد دوستو مدر پردیش، مہاراشت، کاندہ اٹک، تیلنگنا اور دوستو راجستان ان پانچ جگہوں کے چناؤں ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب صرف چناؤں ہی دور ہے اور اس کے بعد لوگ سبا چناؤں تو کہیں نہ کہیں سرکار کے پاس یہ اوسر آگیا ہے کہ اب چناؤں ہیں بھئیہ تو اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے اور کیسے جو بپکش کو گھیرہ جائے اسی میں دوستو سرکار لگ گئی ہے لیکن شاید سرکار یہ نہیں جانتی ہے کہ اس دیش کی جنتہ بخوب دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے سرکار اور سرکار کی نیتیاں پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہیں دوستو اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ سرکار کا جو ایک رویہ رائے خاص کر کر عام جنتہ کی طرح وہ پوری طریقے سے فیل ہو چکا ہے فرحال دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آگے بھی آپ اس طریقے کی ویڈیوز دیکھتے رہیں اور آپ کو دوستو یہ خبریں